صبح صبح میری نظر پڑی ABP نیوز پر اور وہاں جو نئی بات سامنے آئی اس سے تھوڑی سی حیرانی ہو رہی تھی وہ واتس ایپ پر کچھ میسیجز کا آدان پردان دکھا رہے تھے جو کرن گوساوی اور پرباکر سائل کے بیچ ہوا ہے اگر جو دکھایا گیا وہ سب کچھ صحیح ہے تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی کچھ پلاننگ ہو رہی تھی کہ اس معاملے میں سپرسٹار کے بیٹے کو فنسایا جائے اور پھر اگاہی کی جائے اور جس طرح کی تصویریں وہ دکھا رہے تھے اس سے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے خیر ایک بات یہاں یہ صاف ہوتی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا تھا جو بہت پہلے سے چل رہا تھا جس کی پلاننگ کی گئی تھی یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا ہوگا کیسے کیا جائے گا کیسے فنسایا جائے گا کہاں پیسے کی مانگ کی جائے گی لیکن ایک اور سوال اس سب کے بیچ میں جو آتا ہے کہ پیسے کی مانگ کرنا اور پھر پیسے کی مانگ کو پورا کرنا دونوں ہی باتیں غلط مانی جاتی ہیں جیسے کہا جاتا کہ جلم کرنا جلم سہنا دونوں پاپ ہے رشوت مانگنا رشوت دینا دونوں پاپ ہیں رشوت اگر مانگی گئی تو رشوت دی کیوں گئی اور رشوت اگر دی گئی تو کیا اس کے پیچھے کوئی مجبوری تھی کیا کچھ ایسا تھا جو کیس کو بگاڑ سکتا تھا اس میں پیسے ایڈوانس دینے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے پیسہ ایڈوانس کیوں دیا گیا پھر ایڈوانس دے کر واپس کیوں لیا گیا کیا کچھ ایسا تھا کہ کوئی سیٹنگ کی جا رہی تھی وہ سیٹنگ بیچ میں گڑھ بڑھ آنے لگی اور اس سب کے بیچ میں جس طرح سے راجنیتک بیانبازیاں شروع ہوئیں اس سے کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگا کہ ہمارے راجنیتہ تو ویسے بھی سونگ لیتے ہیں کہ کہاں کیا گڑھ بڑھ ہے تو کچھ پہلے سے پتہ لگا لیا گیا کہ یہاں تو گڑھ بڑھ ماملہ ہے اور پھر کھیل کھیل آ گیا دیکھیں پورا سچ سامنے آنے میں تو ٹائم لگ جائے گا کیونکہ تین تین ٹیمیں لگی ہوئی ہیں ایک ٹیم تو صرف یہی جانچ کر رہی ہے کہ انٹرنل کیا کوئی بھرشتہ چار تھا ایک ٹیم جانچ کر رہی ہے کہ پورا کیس کیسے چل رہا تھا کیا ہو رہا تھا دلی کی ٹیم آئی ہوئی ہے وہ جانچ پڑھتال کر رہی ہے اس رشوت کے لئے ان دن پرکرن کی بھی باتچیت ہو سکتی ہے پوشتاش ہو سکتی کہ پوجہ ڈادلانی جو ہیں ان کو بلائے گیا وہ ایک دن حاضر نہیں ہو پائیں اب ان کو پھر سے بلائے جا سکتا ہے سامن پھر سے بھیجا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا کیا پیسہ مانگا گیا تھا مانگا گیا تھا تو کس نے مانگا تھا کیونکہ جو چیٹ ای بی پی نیوز دکھا رہا ہے اس کے حساب سے تو یہ ہے کہ پرباکر سائل جو ہیں اور کرن گو ساوی ان کے بیچ میں چیٹ چل رہا ہے اور وہ پیسہ لینے بھیجتے ہیں وہ پیسہ لینے جاتے ہیں گاڑی کے نمبر باقاعدہ اس میں دکھائے گئے ہیں تصویروں میں کافی کچھ دکھائے جا رہا ہے کہ کس طرح سے کرن گو ساوی کو پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ وہ بلکل اندر کے آدمی ہیں یعنی ایجنسی کا حصہ ہیں تو ایسی تمام باتیں آج صبح سے دکھائی جا رہی ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا میری بھی نظر اس پہ تھی کیونکہ ایک پترگار ہونے کے ناتے آپ سب ہی خبروں پر نظر رکھتے ہیں اور جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپ کچھ نشکرش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دکھایا بتایا جا رہا ہے یہ اصل میں ہوا کیا ہوگا اس سچ کے سارے پہلو سامنے آنے ضروری ہیں کیا یہ تیشدہ ایجنڈا تھا کیا وصولی ہونی تھی کیا وصولی ہونی شروع ہوئی تھی پھر بیچ میں اٹک گئی کیا سیلفی کا کیا رول تھا کیا کچھ ایسا تھا جو آگے بڑھ رہا تھا اور بیچ میں روک دیا گیا یہ تمام باتیں ہیں اور مجھے لگتا ان پوری باتوں سے پردہ اٹھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ ہمارے دیش میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی وقتی اگر گلت طریقے سے کسی پیسے کو دیتا یا لیتا ہے تو الٹی میٹلی تو یہ راشتی سمپتی ہے اگر آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو بھی آپ راشتی سمپتی کا نقصان کر رہے ہیں اگر آپ کیش میں اس طرح کی ڈیل کرتے ہیں تو بھی آپ راشتی سمپتی کا نقصان کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وقتی کہیں پر بھی کسی کو پیسہ دے کر کام کرانے کی کوشش کرتا ہے گلت طریقے سے یا تو مانگ کرتا ہے یا مانگ کو پورا کیا جاتا ہے دونوں ہی گلت ہے اور دیش کی پوری جنتہ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس بارے میں جانے کہ کب کہاں کس نے کیوں کیسے کس کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت الجھا ہوا آپ لگ رہا ہے اور سلجنے کی جگہ یہ الجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ لوگ اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے کامنٹس پڑھنے کا انتظار کر رہا ہوں